موسیقی اور اس کی جو آنکھیں وہ بلکل بلیک ہیں اس کی آنکھیں بلیک ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے لیٹل بیبی جو سپیرو ہیں ہم نے گھر میں پالے ہوئے ہیں بڑے شوق سے ان کو کھانا کھلاتے ہیں اتاریں یار ان کو نیچے لے آئیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں یہ دیکھیں لیٹل بیبی جو سپیرو ہیں کیور سے ان کو ہم فور ڈالتے ہیں اور یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں سری لیک کا میزہ ہے جی کھلائیں ان کو ان کو بھوک لگی ہوئے اس وقت یہ کھائیں گی بڑے شوق سے دوسروں کو دو نا یہ میرے خیال میں اس نے پہلے کھا لیا ابھی دوسروں کو بھوک ہے ان کو کھلاوا کھاتے نہیں اب کیوں نہیں کھا رہے یہ کھا رہا ہے یہ بھوک ہے جو بھوک ہوگا فرینڈز وہ ہی کھائے گا ہاں اس کو بھوک ہے بلکل اچھا دوسروں کو پہلے میرے خیال میں آپ نے کھلا دیا نہیں اچھا اچھا تو اس میں کیا ہے سری لیک ہے سری لیک ہے اچھا اچھا سری لیک ہے اس میں ٹھیک ہے یہ سری لیک بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو یہ اس کے بعد ہیں یہ گھانسلے میں تھے اوہ کیا لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے اچھا تو یہ جب گھانسلے میں تھے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ درختوں پر سپیرو جو ہوتی ہیں وہ گھانسلے بناتے ہیں تو جب پاکستان کے ویلیجیریاز میں یہ انڈے بچے کا سیزن ہوتا ہے ان کا سپیرو کا تو ساتھ ہی توفان اور آنڈیاں بھی گرمیوں میں آزاد ہوتے ہیں یہ فروری مارچ میں بریڈنگ کرتی ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ جو توفان ہیں ان کا بھی سنگین خطرات کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو اور تو اس وجہ سے یہ بچے جو تھے ان کا نیسٹو جو تھا گھانسلہ تو یوں زمین پر گر پڑا تھا تو ہم نے ان کو رسیب کیا اور ابھی ہم ان تینوں کو جائے پار رہے ہیں گھر میں سری لیک پہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں دال ماش بھی کھاتے ہیں اور یہ رائس بھی کھاتے ہیں ماشاءاللہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے اڑنے کے قابل ہو جائیں گے تو ان کو آزاد کھا دیں گے یہ دیکھتے فرینڈز جائیں گے ان کو آزاد کھاتے ہیں ان کو آزاد کھاتے ہیں موسیقی